نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آج کے مکہ سماچار کے اس ویڈیو میں جہاں ہم آپ کے لئے ہر دل لے کر آتے ہیں دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبریں ایک ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں آپ کو سٹیک جانکاری دیں گے بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ انتر تک بنے رہیں ساتھ ہی آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ مجھے اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے تو اس محنت کے لئے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کیجئے گا ساتھ ہی ویڈیو کے نیچے دے گئے اس لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو دن بھر کی بڑی خبروں کی جانکاری لگاتار ملتی رہے تو چلیے دوستو ایک ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دوستو آج کی پہلی بڑے خبر کی اپ ڈیٹ کی بات کریں تو دوسری لہر میں پنچانبے فیصد مریض ٹھیک ہو کر بھی بے دم دکھ رہا ہے گھا تک پربھاؤ تیس فیصدی کا حضم خراب جی ہاں پوسٹ کووڈ مریضوں میں پہلی لہر کی تلنا میں دوسری لہر میں سواستگت سمجھ سے آئیں ادھک سامنے آ رہی ہیں پنچانبے فیصد مریضوں میں ٹیسٹ رپورٹ نیگٹیو آنے کے بعد بھی کمزوریوں اور سانس کی دکھتیں ہیں پہلی لہر میں جہاں کم لکشن والے مریض دس سے پندرہ دنوں میں پوری طرح سے سوست ہو جاتے ہیں وہیں دوسری لہر میں ایسے مریضوں کو سوست ہونے پہ پچیس سے تیس دنوں کا سمعہ لگ رہا ہے دو مہینے بعد بھی پوری طرح سے سوست نہیں ہو رہے ہیں سیر میں درد، سانس لینے میں دقت، پھرپڑوں کی سمسیاں، مانسک تناؤں، حازمہ خراب جیسی شکایتیں لے کر لوگ اسپتال پہنچ رہے ہیں اسپتال نے پہنچنے والے مریضوں میں تیس فی صدی کھانا نہیں پچھنے کی سمسیاں بتا رہے ہیں ستی کی گمبیرتا کو دیکھتے ہوئے سوہاس منتری نے بھی بھاگے ادھکاریوں کو پوسٹ کووڈ سینٹر ثابت کرنے کی یوجنا تیار کی ہے کرونا نگیٹیو ہو چکے نبے سے پنچانبے فیصد مریضوں کی پھیپڑوں میں پچاس فیصد سے آدھیک سنکرمڑ ہوا ہے بیماری نے شریر کے انحصوں اور شارع رکریوں کو پربابت کر دیا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو آدھار میں اپ ڈیٹ کرانے کے لیے آپ سے مانگے جا رہے ہیں ایکسٹرا پیسے تو ترند کریں شکایت او دیلے کی ایکشن جی ہاں آدھار کارڈ ایک بہت ضروری سرکاری دستویز ہے اس میں کچھ غلطی ہونا آپ کا کوئی بھی کام بگاڑ سکتا ہے ایسے میں آپ آدھار کارڈ یا یو آئی ڈی کے کسی آتھرائز سینٹر پر جا کر اگر اپنے آدھار میں غلط جانکاری کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں وہیں اگر کوئی آپ سے اس اپ ڈیٹ کی زیادہ پیسے مانگے تو آپ اس کی شکایت یو آئی ڈی آئی کو کر سکتے ہیں اگر آپ آدھار میں نام پتا ڈیٹ آف برت، جنڈر، مومائل نمبر اور ای میل اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یو آئی ڈی آئی نے اس کے لیے پچاس روپے کا چارج تیک کیا وہ ہے وہیں اگر آپ کو آدھار کارڈ میں بائیومیٹرک اپ ڈیٹ کرانا ہے تو آپ کو سو روپے چارج دینے ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس اب تک آدھار کارڈ نہیں ہے تو آپ اپنی پہلی بار آدھار بنوانے جا رہے ہیں تو آپ کو اس کے لیے کوئی چارج نہیں دینا ہوتا ہے یہ بلکل فری ہے اس کے لیے اگر کوئی آپ سے پیسہ مانگتا ہے تو سیدھے یو آئی ڈی آئی سے شکایت کر سکتے ہیں آدھار سے جوڑی شکایت کرنے کے لیے ادھے نے انیس سو ستالے ہیس لائن نمبر دیا ہے اس پر کول آپ اپنی شکایت در کروا سکتے ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو بزرگوں اور دیویانگوں کو ویکسین لینے کے لیے اب ہٹکنا نہیں پڑے گا گھر کے نزدیکی ہوگا ٹی کا کرن جی ہاں بزرگوں اور دیویانگوں کو ویکسین لینے کے لیے اب ہٹکنا نہیں پڑے گا انہیں گھر کے نزدیکی ویکسین لگ جائے گی کہ اندری سواس منطرالی نے اس کے لئے وسترد دشا نردیش جاری کر دی ہیں اس کے تحت پنچائد بھوان ریزیڈنٹ ویل فیر اسسوسیشن کمیونٹی سنٹر پولنگ بودھ اسکول کہیں بھی ویکسین سنٹر استحابید کیا جا سکتا ہے سواس منطرالی نے سب ہی راجیوں کو گائیڈ لائن بھیج کر جلد سے جلد بزرگوں اور دبیانگوں کسی محلے یا گاؤں میں ویکسین سنٹر بنانے سے پہلے وہاں کے ستھانے نوازیوں کو مل کر وسترد پلان تیار کرنے کے لئے کہا گیا ہے تاکہ ادھکتم لوگوں کو ٹکا دیا جا سکے چونکہ بزرگوں اور دبیانگوں کے لئے ویکسین سنٹر بنائے جائیں گے اس لئے وہاں ان کے آنے جانے کے لئے ویلچیئر سے لے کر آنے ضروری سویدھاؤں کا انتظام کرنا ہوگا اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو گول ہال مارکنگ گراہ کو کیا ہوگا فائدہ کتنا دینا ہوگا چارجی ہیں کہ ان سرکار نے گول جویلری ہال مارکنگ انیوار بنانے کے سمعے کسی ماں بڑھا کر پندرہ جون دوہزار اکیس کر دی ہے اس کے بعد سے کوئی بھی جویلر بینہ ہال مارکنگ سونے کے گہنے نہیں بیچ پائے گا ایسا کرنے پر خانون میں جویلر کے خلاف سزا کا بھی پرافدان کیا گیا ہے اس بیچ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہال مارکنگ انیوار ہو جانے سے گراہ کو کیا فائدہ ہوگا ساتھی اگر کسی کے گھر پرانا اور سو نہ رکھا ہے تو وہ اس سے بیچ پائے گا آئیے جانتے ہیں گول ہال مارکنگ کے پیچھے سرکار کا مقصد ہے گراہ کو کچھ شد سونے ملے اس کے ساتھ ہی گہنوں کی بکری میں بھی کسی طرح کی تھگی نہ ہو نئے پرافدانوں کے بعد بھی آئی ایس ہال مارک والی گول جویلری اور کلاکرتیوں کی بکیں گی جو کی سونے کے تین گریٹ چودہ اٹھارہ اور بائیس کیرٹ میں ہوگی نئے قانون سے گراہ کوٹھاگا نہیں جا سکے گا ہال مارکنگ کو انیوار بنانے کے بعد ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ گھر میں پرانا سو نہ پڑا ہے تو کیا ہوگا تو آپ کو بتاتے کہ گول ہال مارکنگ کے فیصلے کا گھر میں رکھے سونے کی جویلری پر کوئی فرق نہیں ہونے والا ہے وہ آسانی سے رکھ سکتے ہیں پرانی جویلری بکری کر کوئی اثر نہیں ہوگا وہ اسے جویلرز کے یہاں بیش سکتے ہیں لیکن جویلرز اب بینہ ہال مارکنگ کے سونہ نہیں بیش پائیں گے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو چین پر چڑھ رہا ہے کرونا وائرس کی اتپتی کی جانچ کا دعواؤ ویگیانی کر رہے ہیں اس پشت ثبوتوں کی مانگ جی ہے کرونا وائرس کی اتپتی کی جانچ کو لے کر چین پر دعواؤ بڑھ گیا ہے یہاں تک کہ ویگیانی کرونا ویشوک مہماری کی جڑوں میں جانے کے لیے اور ادھے کس پشتتا کی مانگ کر رہے ہیں امریکی راجپتی جو بائیڈن کی طرف سے کوویڈ نائنٹین کی اتپتی کے سممند میں خفیہ بھی بھاگ نے نبی دنوں کی بھیتر جانچ ریپورٹ مانگے جانے کے بعد سے ہی چین کی چنتہ بڑھا دی ہے اس کو لے کر وائرس نے بھی کہا ہے کہ وہ کرونا کی اتپتی کی دوبارہ جانچ جلد شروع کر سکتا ہے نیو یارک ٹائم پوسٹ کی ایک ریپورٹ میں مطابق دنیا کے ویگانک سمودہ کو چین نے دھوکا دیا ہے ریپورٹ میں کہا کہ واسطہوں میں اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وائرس شاید اس چین لیپ سے نکلا ہے اور اب چینی پسینے چھوٹ رہے ہیں بتا دیں کہ کرونا وائرس کی پہلی بار چین کے وہان میں پشتی ہوئی تھی اس کے بعد سے دنیا بھر میں یہ بات اٹھنے لگی کہ کرونا وائرس چین کی ایک پریوکشوالہ میں تیار ہوا اور غلطی سے بہار آ گیا اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو کرونا سے ایک خدم آگے راج سرکاریں بچوں کو تیسری لہر سے بچانے کی تیاری شروع بہارت اب کرونا وائرس کی دوسری لہر سے ابرتا ہوا نظر آ رہا ہے کئی راجیوں میں سنکرمڑ کے معاملے میں گراوٹ دیکھی جا رہی ہے اس بار تیار ہوئے حالات سے سب اقلے کا عرب راج سرکاریں تیسری لہر کی تیاری میں جڑ گئی ہیں کہا جا رہا ہے کہ تیسری لہر سب سے زیادہ بچوں کو پرباوت کرے گی ایسے میں سرکاریں نے اپنی پریاسوں میں بچوں کو کیند میں رکھا ہے سرکار نے بارہ سال کے کم عمر کے بچوں کے لیے خاص ویوستائیں کرنا شروع کر دی ہیں بچوں کے لیے خاص نیم ماتا پتہ کو ٹیکا کرن سے پراتھ مکتہ دینا شامل ہے ان کے علاوہ بستر اور پریابت آکسیجن سپلائی پر بھی دھیان دیا جا رہا ہے حالی میں اتر پردیس سرکار نے گوشنا کی ہے کہ بارہ سال کے کم عمر کے بچوں کے پیڈنٹس کو ویکسین معاملے میں پراتھ مکتہ جی جائے گی وہیں مہاراش اور ترکھان ہیمارچل پردیش اور گوہا نے بھی خاص بچوں کے لیے ٹاس فورس بنائی ہے راج سرکاریں بچوں کو تیسری لہر سے بچانے کے ید اس طرح پر تیاریاں کر رہی ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو کسانوں کے لیے خوشخبری کھیتی کے لیے فری میں ملے گا ٹریکٹر جہاں کھیتی کرنے والے کسانوں کے لیے خوشخبری ہے ٹریکٹرز اینڈ فارم ایف کیوپمنٹس لیمیٹڈ نے تمیل ناؤڈ میں کسانوں کلی فری رنٹل اسکیم کے تحت سولہ ہزار پانسوٹ ٹریکٹر اپلبد کرانے کی کوششنا کی ہے کمپنی نے کہا ہے کہ وہ کوب نائنٹین رہتکاریوں کے تحت دو ایکڑ یا اس میں کم کرشی زمین والے کسانوں کو سیم کھیتی کے لیے ٹریکٹر کو مفت کرائے پر اپلبد کرائے گی کمپنی کی اس اسکیم سے لگ بھگ پچاس ہزار کسانوں کو لاب ہوگا اور اس میں لگ بھگ ایک لاکھ بیس ہزار ایکڑ زمین کو کور کیا جائے گا کمپنی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ٹریکٹر کو دو ایکڑیا اس سے کم کرشی زمین والے چھوٹے کسانوں کو اپلبد کرائے گی ٹیفو نے کہا ہے کہ کسان تامیلاڈو سرکار کی اوجہابن موبائل اپلیکیشن کا اپیوک کر یا ٹول فری نمبر ایک آٹھ شنشن چار دو شنشن ایک شنشن پر کال کر اس سویدھا کا لاب اٹھا سکتے ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو بند کمرے میں دو گھنٹے تک رہ سکتا ہے کرونا وائرس ویگیانکو نے نئے شود میں کیا خلاصہ جی ہیں کرونا وائرس کو لے کر ہوئی ایک نئی سٹڈی میں چوکانے والا خلاصہ ہوا ہے شود کرتاؤں کی مانے تو کسی کورونا سنکرمت ویکتی سے نکلے والا وائرس ایرو سیل کے ساتھ مل کر کرونا سنکرمت کے ایرو سیل کمرے میں دو گھنٹے تک بنی رہ سکتا ہے کہ ایرو سیل کے ذریعے کمرے کی ہوا میں موجود رہے گا اور اگر اس دوران کوئی اس سے سمپرک میں آ جاتا ہے تو اسے بھی کرونا سنکرمت کا خطرہ ہو سکتا ہے اس شود کے آدھار پر ویگیانکو نے گھر ویوسائک اور اوڈیو کی پرتشانوں میں پرتی دن وائیو پریورتن کو لے کر نیشنل بیلنگ کوڈ کے مانکوں میں کچھ پریورتن کیا ہے ویگیانکو کے مانے تو شارک دوری 1.5 میٹر سے لے کر 3 میٹر تک ضروری بتائے گئی ہے کرونا سنکرمت کے ایرو سیل کمرے میں دو گھنٹے تک رہ سکتے ہیں کمرے میں ان کے سنکرمت کرنے کی شمطہ دو میٹر سے بھی عادی ہو سکتی ہے لہٰذا کمرہ کھلا اور ہوادار ہونا چاہیے ویگیانکو نے کمرے میں ایسی کے بجائے پنکھے کے استعمال کی صلحہ دی ہے اور اگلی بڑے خبر کی بات کریں تو سرکار نے آن لائن نیوز پورٹل سے کہا کہ پندرہ دن میں بتائیں گائیڈ لائن پر کیا کیا جی ہاں ڈیجیٹل میڈیا اور او ٹی ٹی پلائٹ فارم کے نیموں کے انوپالن کو لے کر سخت کے ان سرکار نے آن لائن نیوز پابلش کرنے والے اخباروں ٹی وی چینلوں اور دیجیٹل پلائٹ فارم سے جانکاری مانگی ہے اس بابت سوچنا اور پرسان منطرہ لے جائے دوارہ جاری کے آگے ایک نوٹ اس میں کہا گیا ہے کہ نیم لاغوں کے پندہ دن کے بھی تر سمبندت مانگی گئی سوچنا ہے سرکار کے ساتھ شیئر کریں بتا دی کہ سرکار نے نئے ڈیجیٹل نیموں میں تین شرنویں بنائی ہیں پہلی کٹیگری میں اغوار یا ٹی وی کے لیے جو کی ڈیجیٹل میڈیا پر بھی خبر پرکاشت کرتے ہیں وہی دوسرے کٹیگری ان کی ہے جو صرف ڈیجیٹل روپ میں خبروں کو پرکاشت کرتے ہیں وہی تین شرنویں کی بات کریں تو اس میں اوٹیٹی پلاتفارم شامل ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو بنگال اوڑیسا اور جھارکرن میں یاس نے مچائی تباہی بیہار پہنچا توفان کئی راجو میں بھاری بارش کا الٹ جاری تھی ہاں بنگال کی کھاڑی میں اٹھے چکرواتی توفان یاس نگتار اپنا قہر برپا رہا ہے بنگال اوڑیسا کے بعد بیتے دن اس توفان نے جھارکرن میں تباہی مچائی ہے بارش سے جنجیون استویس ہو گیا ہے اب یاس بیہار میں دکشن پور میں اتر پشتم دشا کی اور بڑھ رہا ہے بیہار میں پرویش کرتے ہی کم دباؤ کے چیتر میں یہ بدل گیا ہے توفان کی چلتے بیہار میں جگہ جگہ بھاری بارش ہو رہی ہے وہی توفان کمزور ہو کر دیرے دیرے پوروی اتر پردیش کی اور آگے بڑھے گا مانا جا رہا ہے کہ یہ توفان آج پوری اتر پردیش پہنچ جائے گا موسم ویبھا کے مطابق اکتیس مئی تک اس توفان کا اثر یوپی بیہار جھارکن راجستان تمیلناڈو مہراشت امد پردیش سہید کئی راجوں میں برقرار رہے گا اس دوران گرج کے ساتھ بھاری بارش اور بجلی گرنے کی سنبھاونا ہے ان راجوں کے ساتھ ہی دیش کے کئی راجوں میں بھاری بارش کا الٹ جاری ہے آئی ایم ٹی مہا نیدیشک نے بتا ہے کہ پچھم منگال اور سکی میں بھی بھاری بارش کا انمان ہے وہی جھارکن میں بارش لے کر ابھی تک الٹ جاری ہے موسم ویبھا کے مطابق توفان کے چلتے اگلے تین چار دنوں تک موسم ایسا ہی بنا رہے گا وہیں اگلے چوبیس گھنٹے کے دوران موسم کیسا رہے گا تو آپ کو بتا دیں کہ آنتی کوڑی سا جھارکن چشتیزگڑ کے کچھ حصوں اور بیہار کے کچھ حصوں میں مدہم سے بھاری بارش اور گرج کے ساتھ بوچار پڑھ سکتی ہے پچھم منگال پوروی اتر پردیش تکم اڈنمار اور نکوبار دوی سمو کے کیرل محل کی حصے مدہم بارش ہو سکتی ہے اتر پور بھارت لکشدیب اور مدہ پردیش میں کے کچھ حصوں میں حل کی حصے مدہم بارش کے ساتھ ایک دوستانوں پر تیز بارش ہو سکتی ہے دوستو آج کی خبریں بس اتنا ہی اس طرح ہر روز کام کی خبریں جاننے کے لیے آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ویڈیو کے نیچے دیکھیں اس لال بٹن کو دبائیں اور ساتھ اس گھنٹی کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہر خبر کی سریع جانکاری مل سکے